رحمت اللہ و برکاتہ آج انشاءاللہ ہم آپ کو منصرف اور غیر منصرف کا بیان پڑھائیں گے منصرف اور غیر منصرف دیکھو بہت سے طلبہ نے یہ پڑھا ہوا ہوگا لیکن وہ سمجھ نہیں پانتے ہیں منصرف کا کیا مطلب ہوتا ہے منصرف دیکھو انصرفا ینصرفو باب انفعال سے اسم الفائل ہے پھر جانے کے معنی میں ٹھیک ہے یا اگر صرف کے معنی تنوین کے بھی آتے ہیں تو منصرف معنی تنوین والا ہو جانا تو منصرف کا مطلب ہو گیا جس پر تنوین آتی ہو وہ کیا ہے منصرف ہے جیسے والدن یہ اس پر تنوین قبول کر لیتا ہے غیر منصرف کا مطلب کیا ہو گیا غیر منصرف کا مطلب ہو گیا جس پر تنوین نہیں آتی عربی میں کچھ اسم ایسے بھی ہوں گے کہ جسم پر تنوین نہیں آتی ہے مطلب علف لام تو آتا ہی نہیں ہے پرس تنوین بھی نہیں آتی ہے جیسے مکہ کی مثال ہے مکتو تو ظاہر سی بات اس پر الف لام تو ہے نہیں تو اس پر پھر تنوین بھی نہیں آتی ہے مکتن بھی نہیں آئی ہے سمجھ رہے ہیں تو اس طرح کے کون کون سے اسم ہوتا ہے ہم ان کی پہچان کریں گے کہ منصرف اور غیر منصرف یہ معرب کی قسم ہے کس کی قسم ہے یہ معرب کی قسم مبنی کی تو کوئی قسم نہیں ہوگی اور مبنی کی جو تھی وہ ہم پڑھ چکے تھے کہ مبنی علالضم مبنی علالفتح مبنی علالکسر تو معرب میں کیا آتا ہے معرب کسے کہتے ہیں معرب اسے کہتے ہیں کہ جو مبنی نہ ہو وہ معرب ہے یعنی جو بدل جائے اب معرب میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں منصرف ہوتے ہیں اور غیر منصرف معرب میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر تنوین آتی ہے اور تمام احراب آتے ہیں زبر زیر پیش تھی انہوں قبول کر لیتا ہے اور کچھ غیر منصرف ہوتے ہیں جن پر تنوین نہیں آتی تو غیر منصرف کی تعریف کیا ہے جس پر تنوین نہ آسکے اور نہ ہی وہ زیر کو قبول کرتا ہے تو غیر منصرف زیر کو قبول نہیں کرتا ہے اور اس پر زیر لگانا ہے آپ کو تو پھر زبر لگاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر لا مکت سے پہل اگر ہم نے الہ لگاتے ہیں تو الہ کو کیا چاہیے زیر چاہیے لیکن لا مکتو نہیں ہوگا لا مکتی بھی نہیں ہو سکتا تو زیر کی بجائے زبر دیا جاتا ہے جیسے جمع مولنس سالم میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ رائیتل میں نے دیکھا المسلمات المسلماتہ کہیں گے یا المسلماتی زبر تو قبول نہیں کرتا زبر کے بجائے کیا لگاتے ہیں اس پر زیر لگاتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر تھوڑا الٹا ہے غیر منصرف جب بھی اسم ہوگا اس پر زیر کے بجائے زبر لگاتے ہیں اس کو پہچانتے کیسے ہیں غیر منصرف کو کیسے پہچانتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جیسے مولنس کی علامتیں ہوتی ہیں مولنس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں مثالت اوپر گولتا علف مقصورہ علف ممدودہ کیسے علف ممدودہ آخیر میں السماء سوداء حمراء تو یہ کیا ہوتی ہیں مولنس کی علامتیں تو کسی کے اندر اگر گولتا پائی گئی علف مقصورہ علف ممدودہ تو وہ کیا ہو جاتا ہے اسم مولنس ہو جاتا ہے اے سے ہی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جو کسی اس میں اگر پائی جائیں تو وہ لفظ کیا ہو جائے گا غیر منصرف بن جائے گا غیر منصرف بننے کا مطلب کیا ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی آپ اگر پیش لگانا ہے فائل بنانا ہے تو ایک ہی پیش لگا کے کام چلائیے مشاہدوں پر جا احمدو ہی کہیے آپ احمد آیا احمدن غلط ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں اگر زبر لگانا ہے تو آپ ایک ہی زبر لگائیں گے رائیتو احمدہ اے سے کہیں گے مررتو بے احمدہ با لگا ہوئے تو بے زبر ہی آئے گا تو اس کو پچانتے کیسے اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ میں نو چیزیں لکھوں گا نو علامتیں ہیں وہ علامتیں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر وہ اس میں غیر منصرف ہو جاتا ہے میں آپ کو چیک کرا دوں گا سب سے پہلے وہ نو علامتیں یاد ہونی چاہیے نمبر ایک میں آتا ہے علم ماتا ہے نمبر ایک میں علم علم کا مطلب ہوتا ہے یعنی نام ہو جگہ کا نام ہو یا آدمی کا نام ہو نام ہو کس کا جگہ کا یا آدمی کا کسی جگہ کا نام یا آدمی کا نام ہو اس کو کیا کہ بولتے ہیں علم بولتے ہیں جیسے مثال کے طور پر خالد نام ہو گیا خالد اور زائد نام ہو گیا جگہ کا نام لے لو جگہ کا مثال کے طور پر یہ حضارہ موت ہو گیا حضارہ موت کیا ہے جگہ کا نام ہے مکہ ہو گیا مکہ جگہ کا نام ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو یہاں پر عالم کے بعد آتے ہیں صفت صفت کا صیغہ ہونا چاہیے صفت کے صیغے آپ نے ہماری اسماع مشتقہ کی ویڈیوز دیکھے ہوں گی تو ان میں آپ کو پتا چلا ہوگا کہ صفت کے صیغے کونگون سے ہوتے کیسے پہچانتے ہیں اسم الفائل اسم المفعول صفت مشبہ ٹھیک ہے اور اسم تفضیل یہ سب صیغے کیا کہلاتے ہیں یہ سب صیغے صفت کے صیغے کہلاتے ہیں اسم مبالغہ ہو گیا اسم منصوب ہو گیا تو سب صفت کے طور پر آ جاتے ہیں تو اگر کوئی صفت ہے جیسے جمیلن ٹھیک ہے اسی طرح آئمن یہ سب صفت ہیں صفت جدیدن صفت بن کر استعمال ہو سکتے ہیں تو یہ اچھا دیکھو ہم آگے آپ کو پڑھائیں گے کہ صرف ایک کے پائے جانے سے غیر انصرف نہیں ہوگا مؤنس کی علامت ہے کہ آتے ہیں اگر صرف گولتا پائی گئی مؤنس صرف علم مقصورہ پائے گئی مؤنس لیکن غیر انصرف میں سے نہیں ہے کہ صرف علم ہو صرف نام ہو وہ کافی نہیں ہے بلکہ دو چیزیں انہیں چاہیے میں نو علامتیں لکھوں گا نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نو میں سے دو چیزیں پائے جانے چاہیے ایک نہیں دو پائے جانے چاہیے سب سے پہلا کام کیا ہے ان کو حفظ یاد کرنا باقی سب کام بعد کا ہے تو نمبر ایک علم نمبر دو صفت نمبر تین لکھ لیتا ہے ہم عدل نمبر تین عدل عدل دال پر سکون نام پر سکون عدل عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے عدل کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ دوسرے لفظے بغیر کسی قائدے کے نکلا ہے جیسے عمر ہے عمر تو ظاہر سی بات ہے عمر کس وزن پر نکلایا ہے چاہے یہ اسم مشتق کی کونسی قسم ہے بھائی جب کسی دوسرے بنتا ہے مشتق اوپر زاربہ ہے زاربہ صاحب کوئی دوسرا اسم بنا ہوگے آپ زاربن مضروبن مضربن مضربن کچھ تو بنا ہوگے نا وہ اسم زرف اسم آل ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا لیکن عمرو کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اسو بولتے ہیں عدل ہے ٹھیک ہے یہ لفظے عائن میم را سے تو بنا ہے عائن میم را سے عامر بن سکتا تھا معمور بن سکتا تھا عمرو بن سکتا تھا معمیر بن سکتا تھا یا معمرو بن سکتا تھا تو لیکن بغیر قائدے کے بس اس وضن پر فعالو کے وضن پر آ گیا تو ظاہر سی بات ہے اسے بولتا ہے عدل کہ بغیر قائدے کے نکل جائے اچھا عدل کی پہچان بہت آسان ہے آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہے تو عدل کی پہچان ہے کہ اس کا وضن فعالو فعالو مفعالو یہ تین وضن ہیں ان کو یاد کر لیجئے گا عدل ہمیشہ ان وضن پر آ گیا فعالو فعالو مفعالو فعالو لام پیشلو تو علم ہو گیا وصف ہو گیا عدل ہو گیا وصف کو صفت بھی گول سکتا ہے وصف اور صفت ایک ہی بات ہے نمبر چار کانیس نمبر چار قریص پا جاتے ہیں کانیس مطلب مؤنس ہونا کوئی بھی اس مگر مؤنس ہوگا تو وہ بھی ایک علامت ہے غیر منصرف ہونے کی مؤنس ہونا مکہ غیر منصرف یہ مؤنس ہے دیکھو اسی طرح فاطمہ کیا ہے مؤنس ہے سمجھ رہا ہو جمیلتن کیا ہے مؤنس ہے لیکن جمیلتن تبین آ رہی کیوں کیونکہ اس کے اندر ایک یہ علامت پہ جاری ہے دوسری نہیں پہ جاری ہے آگے ہم پروف کر کے بتائیں گے کیسے نہیں پہ جاری ہے تو نمبر چار تانیس مؤنس ہو بس نمبر پانچ نمبر پانچ پا جاتے ہیں عجمہ نمبر پانچ پہ عجمہ عجمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے عجمہ کا مطلب ایک عرب ہوتا ہے عرب جو عرب نہ ہو ان کو عجم بولتا ہے عرب ہو عجم تو عجمہ میں مطلب جو لفظ عربی کا نہ ہو عربی کا نہ ہو عربی زبان کا نہیں ہے نا لفظ ابراہیم عام طور سے انبیاء علیہ السلام کے نام کیا ہے یہ سب عجمہ ہیں عربی کے لفظ نہیں ہے عربی کا مطلب ان کا فعل ماضی ابراہما یبریہمو اس طرح نہیں آتا ہے اسماعیل ہو گیا تو ان کا فعل ماضی تلاش کرنے کی سماعلا یسماعیل یا اسماعلا بھائی اس طرح ان کا فعل ماضی آتا ہے کیونکہ عربی کا لفظ نہیں ہے دوسری زبان کا لفظ ہے تو اس کو بولتے ہیں عجمہ تو دوسری زبان کا لفظ جو وہ بھی ایک سبب ہوتا ہے غیر منصرف ہونے کا نمبر چھے آ جاتے ہیں پھٹی علامت ہے مرقب امتزاجی مرقب امتزاجی اس کو ترقیب بھی بولتے ہیں مرقب امتزاجی یہ مرقب بھی بنای تو وہ بھی کیا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر حضارہ مہوت یہ آپ نے پڑھ لیا تھا اور یہ میں بتا چکا ہوں مرقب امتزاجی کی سکتیں دو لفظ آپس میں بغیر قائدے کے جڑ جائیں دو لفظ آپس میں دیکھو حضارہ مہوت یہ دو لفظیں آپس میں ان کی ترقیب فیل فائل کی تھوڑا ہی ہوگی یا متضا خبر کی تھوڑا ہی ہوگی لیکن دو لفظیں حضر علیہ کے موت علیہ کے ظاہر سی بات ہے جب دو آپس میں جوڑتے ہیں تو کسی نہ کسی قائدے کے تحتی تو جوڑتے ہیں بھئی یا تو دونوں کو ممتدہ خبر بناو یا دونوں کو فعل فائل بناو یا محسوس حفظ بنا لو یا مضاف مضافلے بنا لو کچھ تو بنا لیں لیکن تو کچھ بھی نہ بنیں بغیر قائدے کے بس ایسے ہی کہہ دیا تو اس کو مرقب امتزاج کہتے ہیں وہ بھی ایک سبب ہے تو نمبر چھے نمبر سات وزن فعل نمبر سات نہ جائیے وزن فعل فعل کے وزن پر اگر کچھ اسم آرہا ہے فعل کسی طرح کی ہوتے ہیں فعل ماضی فعل مزارے فعل عمر کسی بھی سیغے پر بالکل سیم وزن پر کوئی اسم آرہا ہے احمد نام ہے احمدو تو ظاہر اسی بات ہے احمد جو نام آرہا ہے وہ افعلو کے وزن پر آرہا ہے افعلو فعل مزارے کا سیغہ ہے واحد متقلم کا اس طرح کے تو اور بھی ہو سکتے ہیں فعل افعلو کی طرح جیسے شریبا یا شربو اشربو میں پیتا ہوں ازہبو میں جاتا ہوں حمید ای احمدو خود احمدو میں حمد کرتا ہوں لیکن اسم بھی اسی ودن پر آرہا ہے بالکل تو ایسا اسم جو فعل کی کسی بھی ودن پر آرہا ہے مثال تو مدینہ کا پرنام ہے یا سریبو یا سریب نام ہے پرنا تو یہ یا سریبو کے ودن پر ہے دیکھو تو اگر اسم جو ہے وہ فعل کے ودن پر آرہا ہے تو وہ بھی جو ہے کیا ہے غیر منصرف ہونے کا ایک سبب ہے فعل کوئی سا ہو چاہے ماضی چاہے مدار چاہے عمر اور چاہے کوئی سا بھی سیغہ ہو نمبر آش پہ جاتے ہیں علف و نون آخیر میں علف اور نون دونوں زائدتان زائد ہونے چاہیے زائدتان کی تصنیہ ہے زائدتانی سی بھی اسم کے آخیر میں علف اور نون زائد آرہے ہیں مثال تو پر نعمان ہے تو نعمان اصل میں نعیمہ یا نعمو سے بنائے نعمان تو نعمان میں علف اور نون کیا آگیا بتاؤ علف اور نون زیادہ آگیا ایکسٹرا آگیا تو علف اور نون زائد یہ سلمان ہے سلمان سلیمہ یسلمو محفوظ رہے نا تو سلمان علف اور نون کیا ہے اس میں زائد ہے یہ تو کوئی اس میں سے نہیں ہے نا یعنی سلیمہ اصل عرف تو تینی ہے اصل عرف میں علف اور نون تو نہیں ہے نا تو علف اور نون زائد ہے تو اگر علف اور نون کسی اسم میں زائد آ رہے ہیں تو وہ بھی غیر انصریف ہونے کا ایک سبب ہے نمبر نو جمع منتحل جمع منتحل جمع جمع منتحل جمع کافی لمبا نام لگ رہا ہے تو یہ جمع منتحل جمع کیا ہے یعنی اے سی جمع اے سی جمع جس میں علف ہو اور علف کے بعد ان سے کم دو حرف ہو کدھنے حرف ہو دو حرف ہو یہ اے سی جمع یہ اس کی پہچان ہے جمع منتحل جمع کی اس کے ایک وزن بھی آئیں گے اس کا میں پوری الگ سے ویڈو بھی بناوں گا صرف جمع منتحل جمع پر یہاں پر آپ کو صرف تعریف یاد کرنی ہے کہ ایسی جمع اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ کوئی جمع ہو لیکن جمع اس ٹائپ کیوں نہیں چاہیئے علف ہو علف کے بعد کم سے کم دو حرف ہو جسے مساجد تو مساجد میں علف ہے کے نہیں ہے جمع میں علف ہے علف کے بعد کدھنے حرف ہیں دو حرف ہیں تو یہ جمع منتحل جمع ہو گیا اولادن اولادن دیکھو اولاد میں علف آ رہا ہے بیچ میں علف کے بعد کدھنے حرف ہیں ایک ہی حرف ہے یہ جمع منتحل جمع نہیں کہلائے گا دو ہونے چاہیئے کم سے کم یا پھر تین ہو جیسے مسابیح مصباحن کی جمع مسابیح تو علف آیا علف کے بعد دیکھو با یا حات تین حرف آ گئے تو کم سے کم دو حرف زیادہ سے زیادہ کتنے بھی حرفوں سمجھ رہے ہیں تو وہ جمع منتحل جمع ہوتا ہے تو آپ پہلے یہ یاد کیجئے اس کے بعد اگلی ویڈیو میں میں آپ کو پیچان کراتا ہوں میں مثال دیتا ہوں پچاس مثال دے دوں گا سب میں آپ چیک کرنے گا کہ کیا کیا دو چیزیں پائے جا رہی ہیں اگر دو چیزیں پائی گئی تو غیر منصرف صرف ایک چیز پائی گئی تو منصرف ہوگا ایک چیز سے غیر منصرف نہیں ہوتا ہے تو ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں علم وصف عدل وصف کہلو یا صفت کہلو ایک ہی بات ہے علم صفت عدل تانیس تانیس کہلو یا مونس کہلو عجمہ عین پر پیش عجمہ مرکب امتزاجی کہلو یا پھر تکیب بھی بولتے ہیں مرکب بھی بنا بھی بولتے ہیں وزن فعل علف ونون زائدتان جمع منتحل جمع امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی سب سے پہلا کام دیکھئے یہ یہ یاد کر لیجئے اور ان کو تھوڑی سی پیچان کر لیجئے اگلی ویڈیو میں جب مثال دوں گا تو یہ صحیح سے انشاءاللہ آپ کو سمجھنا جائے گا آج کی ویڈیو مچھتے رہے ہیں انشاءاللہ ملنا اگلے ویڈیو میں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ